اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم ذکر کریں گے ایسے تین شخصوں کا جن کی بارے میں کہا کہا گیا کہ وہ برباد ہو جائیں یعنی کہ ان کی ناکھاک آلود ہو جائے تو پہلا وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے اور وہ ان پر درود نہ بھیجے اور سب سے چھوٹا درود اور بہتر درود جو ہے وہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرا ایسا شخص جو رمضان کو پائے یعنی کہ رمضان کے مہینے کو پائے اور اس میں اس طریقے سے عبادت نہ کرے کہ اسے جنت مل جائے یعنی کہ مغفرت کرا لے اتنی عبادت کرے وہ رمضان میں اور اس طریقے سے کرے کہ اسے جنت مل جائے اس کی مغفرت ہو جائے اور تیسرا وہ شخص جو اپنے والدین کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی اتنی خدمت نہ کرے کہ اسے جنت مل جائے تو یہ تین کاموں سے ہمیں بچنا ہے نمبر ایک ہمیں درود ضرور پڑنا ہے نہ پڑنے والوں میں نہیں ہونا ہمیں رمضان میں ایسی عبادت کرنی ہے کہ ہمیری مغفرت ہو جائے ایسے لوگوں میں نہیں ہونا ہمیں جو پھس جائیں گے اس معاملے میں اور تیسرا وہ کہ ہمیں اپنے والدین کی یا دونوں میں سے کسی ایک کی جو بڑھاپے میں مل جائے ہمیں اپنے بڑھاپے کو پہنچ جائے اتنی خدمت کرنی ہے کہ ہماری مغفرت ہو جائے ہمیں جنت مل جائے اس کے برعکس الٹا کام نہیں کرنا کہ ہم اسے اول ٹال دیں اس کی کہ لوگ اکثر مختلف ملکوں میں چلے جاتے ہیں اپنے والدین کو اپنے ملک میں چھوڑ دیتے ہیں ان کی کوئی خدمت نہیں کچھ نہیں پیسہ بھیج دیا پیسہ نہیں چاہیے ہوتا بڑھاپے میں بڑھاپے میں اولاد چاہیے ہوتی ہے جو محبت سے کرے بات بیٹھے دیکھے بیماری حاری میں پوچھے دوا کے لیے پوچھے ان کی خیریت لے یہ ایک بڑا کام ہے پیسے تو بہت لوگ خرج کر دیتے ہیں مگر ان کے ساتھ ان کی دل جوئی کرنا اور بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں بڑھاپے میں ماں باپ تو اس اعتبار سے ان کے ساتھ کام کرنا چونکہ بچوں کو تو آپ ڈاٹ پھٹکار بھی سکتے ہیں مار بھی سکتے ہیں مگر والدین کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتے تو وہاں اور نرمی اور حکمت کے ساتھ ان کے ساتھ کام کرنا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ